اسلام علیکم تو کیا جانے آپ لوگ کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اس وقت ہستے مسکراتے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بھئی آج دوزار چوبیس کا پہلا مہینہ ختم ہو چکا ہے آج آخری دن ہے تھرٹی فرس جنوری کیا کیا آپ لوگوں نے کیا تو میں نے بھی کچھ نہیں ہے لیکن آپ لوگ کے کومنٹس پڑے میں نے بہت مزایا بہت اچھا لگا اور دل خوش ہو گیا اسی لیے اتنا فریش موڈ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ اب میں کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں اور قسم سے قسم سے نہیں مولنا چاہیے سچ میں آپ لوگوں کے کومنٹس سے مجھے بہت موٹیویشن دی بہت اچھا لگا پڑ کے اللہ آپ لوگ خوش رکھے اور ہر برائی سے ہر بری آفت سے دور رکھے میری دل سے دعا آپ لوگوں کے لیے واقعی سین یہ ہے کہ سدام بھائی سے ہم دوزار تیس کے بعد ابھی تک ملے ہی نہیں ہے بھائی مطلب وہ تیس دسمبر کو جو آخری بلوگ بنایا تھا میں نے جو میرے دوست تھا دس سال بعد تب ملے تھے اس کے بعد ہم ملے ہی نہیں یار کیا کیا بات کرے یہ کیسے ہوا ہتنے دن ہم نے کیسے ایک دوسری کے بغیر گزار دیئے مجھے خود سمجھ نہیں آرہی لیکن کچھ فیض ہی ایسا چاہ رہا تھا مطلب کوئی دلی نہیں کر رہا تھا کرنے کو اوپر سے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم ملیں گے انشاءاللہ کوئی کام بھی ہے ہمیں چھوٹا سا کچھ وصولی کرنی ہے بھائی کو مجھ سے تو بولا رہا ہے میں نے بولا حاضر ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں اور کچھ سوان آیا ہوا تھا اور کچھ سوان آیا ہوا تھا سبنا بھائی کا علی ایکسپریس سے انہوں نے اوڈر کیا تھا تو وہ بھی دینا ہے تو اسی بہانے میں نے بولا ملاقات ہو جائے گی اور ایک چھوٹا سا بلوگ ضرور بنتا ہے کیونکہ اگر غم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو خوشی تو لازمی شیئر کرنی چاہیے تو اس لیے آج میرا دل بڑا خوش ہے اور اللہ خوشی رکھے ہمیں بھی آپ کو بھی کیونکہ میں اپنے پیارے دوست سے ملنے جا رہا ہوں پورے تیس اکتیس دن بعد بلکہ تھرٹی دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹری کو ملے تھے ہم تھرٹی فرس دسمبر تھرٹی فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی فور کو ملنے جا رہا ہوں تھرٹی فرس جنوری ٹونٹی 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 فور کو ملنے جا رہا ہوں میں تو خودی حساب لے گا لو کتنی باتیں ہوں گی کتنا دکھ پتہ نہیں میں کیسے ملوگا اپنے دوست سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے زیادہ ہو گیا یہ نور پڑا ہے ملتے ہیں اور ملتے ہیں خیر ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ارے ارے رکو 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 ان بات تو میں آپ لوگوں کو بتانا بھولی گیا کہ بھئی مدینہ میں بھی سردی ہو گئی ہے میں نے جیکٹ پہنی ہے آج پورے تیس دن بعد اس چیز کی مجھے بڑی خوشی ہے مددب میں تھنڈ کا بڑی شدت سے ویٹ کر رہا تھا اس طرح کوئی اپنی محبوبہ کا نہیں کرتا ہوگا جس طرح میں نے تھنڈ کا ویٹ کیا ہے مدینہ والے خاص طور پینا یہ میرے دل کا درد سمجھ سکتے ہیں ایک جیکٹ خریدی تھی صرف میں نے کہ ونٹر میں پہنیں گے اچھی فوٹوز کچھوائیں گے ویسے موٹاپا کافی ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے سوچا ہوا تھا لیکن سردی آئی نہیں لیکن الحمدللہ آج آگئی 31 جنوری کو تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ نے کتنی سردی انجوائے کی اور کتنی سردی لگی کومنٹ کر کے بعد آنا بیسے جب انسان کو جلدی ہوتی ہے نا تب ہی لیٹ ہوتی ہے نو بجے فکس نکل جاتا ہوں لیکن آج لیٹ ہو چکا ہوں گے میرا سسٹم ہینگ ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے بند کی تو ساری ریپورٹس وغیرہ سینڈ کرنی ہوتی لیکن کرتی ہیں الحمدللہ اور یہ چھوٹا سرپرائز سدام بھائی کے لیے تو آپ لوگ گیس کرو کہ کیا ہوگا اس میں مرشیڈیز تو اور نہیں سکتی کیونکہ اس میں تو آنے والی نہیں ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتانا اس سے پہلے یہ ویڈیو آگے بڑے پھر میں دیکھوں گا کس نے کیا گیس کیا گفت تو ایسے ایک آدھا ہے اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو سدام بھائی نے خود اوڈر کی ہیں پیسے پی کر کے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ سدام یہ نہ بولے کہ بھائی تو بہت زیادہ اچھا دوست بن رہا ہے میرا ویڈیوز میں اتنا پورا دوست بھی نہیں ہو یار ریسے میں ملنے جا رہا ہوں اپنے دوستے ایک ہی دوست ہے میرا گریب دوست چلو میں نکلتا ہوں یہاں سے اور ملتے ہیں اسے تو گاڑی میں نے پہلے ہی سٹارٹ کر لی تھی کیونکہ لیڑ زادہ ہو رہا تھا میں نے پھلا جب تک میں آؤں گا گاڑی گرم ہو جائے گی تو گاڑی گرم ہو چکی ہے تو بس نکلتے ہیں لو دیکھو یہ بہت خطرناک آمی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سپاری کلر چلو ہم نکلتے ہیں بھائی تو صدام بھائی ہمارا سفر ہو چکا ہے شروع او گروہ ہو جا شروع تو موسم مست ہو رہا ہے زبردست ہو رہا ہے اس لئے شیشے بند کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہوا اتنی تھنڈی ہے یہ سپیڈ بریکر بھی راستے میں آ جاتے ہیں کیا گیا جائے ان کا چلو خیل چلو میں آپ لوگوں کو پھید ملتا ہوں صدام بھائی کے آس پاس والے روڈ پہ تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ سمیں برماد نہ ہو باقی جڑے رہنا اس ویڈیو کے ساتھ آگے بہت خطرناک چیزیں آنے والی ہیں مجھے بھی نہیں بتا صدام بھائی کو یہ نہ لگے کہ ہم لوگ سستی کے مارے بہانے کر رہے ہیں نہ آنے کے لیے دیکھو صدام بھائی دو سو کی سپیڈ میں ہماری گاڑی چاہ رہی ہے بہلک بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آرہی ہے اس لئے اپنی گاڑی سلو کر کے چلائیں پلیس ایسے سپیڈ کے لیے میں ٹھون ہنڈر ٹین ہے تو ہم لوگ تو نائنٹی فور نائنٹی فائی پہ سو تک ہی چل رہے ہیں تو سیفٹی فرسٹ اوکی گائز لب یو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آلماسٹ ساڑھے نو بجے صدام بھائی کے علاقے میں آ چکے صدام بھائی کے ایریے میں آ چکے ہیں تو اب امید کرتے ہیں کہ صدام بھائی بھی فڑا فٹ باہر آ جائے باقی اللہ خیر کرے ادھر لوگ بہت ختمناک ڈرائیونگ کرتے ہیں اور لڑکیوں کی تو بات ہی مت کرو لیکن لڑکیوں کی ڈرائیونگ ادھر کی ماشاءاللہ نا مدب داد دینی پڑے گی وہ میں دے نہیں سکتا اتنی اچھی ہے مطلب الحمدللہ کوئی بات نہیں چھتا رہتا ہے کیونکہ سدام بھائی کو بڑا بڑا نیسج کرتے ہیں اور بولتے ہیں نیچے آ جاؤں کیونکہ تھوڑا آگے سدام بھائی کا کہہ چلو تو فائنلی آگئی سدام بھائی کی گلی اور وہ دیکھو بلی کہاں چلی یہاں پہ بہت دوک اور بھی ہیں خطرناک قسم کے اس لیے اس علاقے میں سابدان ہوگی چلنا پڑے گا اس دروازے سے نکلیں گے اپنے سدام بھائی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹویسٹ ہے کیا کہانی ہے کیا یہ ہیرو اپنی ہیروین کو پچھا پائے گا کی نہیں ہیروین کا ہے بھائی ہاں تو ہیرو کا ہے کب نکلے گا یار یہ کیسا آدمی ہے دیکھو اپنوں کے سامنے ہیں مطلب میں نے اسے دو منٹ پہلے میسیج یہ ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں اور یہ بندہ اوپر سے نیچے نہیں آیا ابھی تک جی چاہتا ہے گلے سے دبا دوئی احساس نہیں تھا کہ اتنی ٹھنڈ ہوگی اسلام علیکم کیا اللہ بھائی جان کیا اللہ کیا اللہ میرے گری بھانس کتنے دنوں بعد میں نے مجھے تو پتلا ہو گیا ہے تو پتلا ہو گیا ہے تو ہم لوگ ادھر آئے ہیں کسٹ برگر پہ کسٹوں پہ برگر لینے کیونکہ زیادہ پیسے نہیں ہیں افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کسٹوں پہ برگر نہیں دیا یہ جوڑ بولتے ہیں باہر لکھا ہوا ہے کس پہ برگر دے رہے ہیں لیکن اندر کیش جا کے مانگتے ہیں پاگل بنایا ہم کو ہم نے سوچا مہینے کا دوریال بریں گے کسٹوں پہ برگر لے کے کھائیں گے اب کسی اور دگا جاتے ہیں چلو سردام بھائی آج ہم کو ٹریٹ دے رہے ہیں کیا کیا مانگوا ہے بس ٹھنڈا تو لے لے بھائی ہم تو پانی پییں گے منرل وارٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام بھائی کھائی ایرسے بعد میں وہ لوگ بنا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ توکاوت پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں وک شوک کرنے کے لیے کیونکہ کھانا شانا کھالی ہے ہم نے بھلا توڑا حضم ہو جائے کھانا ملگی کھلا کے تنے بیوار کیا مچھلی تو یہ کھاتا نہیں ہے مچھلی تو وہ فرقی تھی میں نے مچھلی کھائے گا مچھلی میں کھاتا نہیں کیونکہ میرے جوتے سینی بہتے کٹے لگ جاتے میں کٹے لگ جاتے میں چلو بوٹ پنا کے لے کے جائے میں بجے کھلا لے کو دیکھو وہ دیکھو وہاں پہ کتب منار کس کی صدیہ کی یہ دیکھو لیزر لائٹ لگائی میں یہاں پہ بری بری مہا بے جا کے کھڑا ہو نا تری ویڈیو بنا ہوں ماشااللہ ماشااللہ یہ دیکھو مسٹر انڈیا لگ رہا ہے یہ بھی اچھی ہے نایی ابھی اکتیس جنوری ہے اگلا مہینہ سدام بھائی کے گھرک کے باہر کھڑا ہوں میں سدام بھائی کے سرپرائز لے کے بہت سردی ہو رہی ہے پر مجھے بڑی تیز واش رو مارا ہے سدام بھائی کو بلے اوپر جگا کر اوپر انبوکسنگ کرتے ہیں اور تھوڑی در بیٹھتے ہیں گھر نکلتے ہیں آخر کار سدام بھائی نے بلائی لیا ہے اپنے کار سامن لے گے اوپر پوچھتے ہیں یہ پولیس کی طرح اوپر جانا پڑے گا یہ دیکھو ماشااللہ آگئے ہم لوگ سدام بھائی کی کھولی بے بہت اوپر ہے بھائی تو بہت اوپر ہے کدر ہے کدر ہے وہ تو نظر ہی نہیں آرہا اچھے یہ ہے تو یہاں پر سدام بھائی نے اپنا پورا انتظام کیا ہوئے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا پانی بھائی کا ماشااللہ غریبوں کے لیے بھائی نے سوئی لگائی کتنا سواؤں کا کام ہے اور یہ ہے ڈیسپنسر اور یہ ہے ڈیسپنسر یہ دیکھا ہے نکی کا یہ دیکھو بھائی صاحب نکی کا ہم بھی پانی بھر کے لے کے جائیں گے چیک کریں گے کیسا پانی ہے یہاں پہ سدام بھائی سوتے ہیں آج کل ایسی ہی ضرورت نہیں اس لئے پھڑگی کھول کے یہ تو میں نے پیکنگ کیا بھائی اتنی اچھی پیکنگ کہاں ہوتی ہے نہیں تو ابھی سدام بھائی کریں گے انبوکسنگ پتا چلے گا کیا ہے اس مسٹری بوکس مسٹری بوکس پہ مسٹری بوکس کیا ہے کھولو نا اس کو لسٹ گا مسٹر گئے ماشا اللہ چیزیں تو مسٹری بوکسنگ یہ سدام بھائی کی کھڑی آگئی چشمہ بھی آگئی ووو اور یہ وہی مالا چاہتے ہیں وہی یہ سیم بس کلپ کلپ چشمہ تو پینٹ چشمہ تو پینٹ یہ چیز دیکھنے ہو جائے کیا بات ہے چیز درائیں کی دیکھنے کی ایف سی کلتان اس میں چشمہ تو دیکھیں چشمہ بستے دیکھیں کتنے کیا ہے یہی تو چشمہ بات ہے بلہ ممالذہ ڈرانڈز پیرا زمبردست خیقیو نکو رے خیقیو نکو رے میرے گھڈا چلتے ہیں چیز دیکھیں چندتے ہیں انہوں نے چکتے ہیں چندتے ہیں میرے گھڑا چھوڑا نہیںیا باتا نہیں کریں میرے گھوڑا نیا اسٹرایل چلتے ہیں چہتے ہیں بچے ، بچے ابھی ہیتے ڈیارہ انگوڑا ڈیارہ انگوڑا انشاءاللہ بھئی بہت ٹائم ہو گیا اب نکلتے ہیں صدام بھائی کے گھر سے بہت رات ہو گئی ہے آ رہے ہیں لیچے چھوڑنے کے نہیں نہیں ماتھوں کے سر اوستے شکریہ جا کرلا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے رہے اللہ خیلی اللہ چل کل چل 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 انشاءاللہ بھائی اب گھر جا کے سوتے ہیں کنفیٹ نائن ہو گیا تو بس کچھ ایسے ہی گزر گیا کل کا دن الحمدللہ بہت مزہ آیا رات کافی ہو گئی تھی نہیں تو باتیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ پورے ایک مہینے بعد ملا ہوں میں بلکہ پچھلے سال بلا تھا بہت ہی دوزار تئیس میں دوزار چوبیس میں ملا ہوں ایسے دیکھو تو پورا سال بات ملا ہوں خیر الحمدللہ کبھی اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا تھوڑا بہت انجوائے کر لیا باقی آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر پسند آئی ہے تو لائک کرو اور اگر چینل پر نیو ہو تو کیا کر رہے ہو سبسکرائب کرو آگے انشاءاللہ بہت کمال کی چیزیں آنے والی ہیں تو اس کے لیے سبسکرائب کر لو باقی اپنا بہت خیال رکھو دعاوں میں آدھ رکھو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ